لبنانی حکومت مظاہروں کے سامنے نہ ٹھہر سکی بیروت میں قیامت خیز دھماکے کے بعد پیدا ہونے والی صورتحال اور مظاہروں کے بعد وزرعظم حسن دیاب سمیت لبنان کی پوری کابینہ مستعفی ہو گئی ہے بیروت میں دھماکوں کے تناظر میں ہونے والے پرتشدد احتجاجی مظاہروں کے بعد لبنان کے وزرعظم نے کابینہ سمیت استیفہ دے دیا ہے لبنان کی وزرعظم منال عبدالسمد اور چھے عرقان پارلمنٹ نے بندرگاہ دھماکے اور اس کے نتیجے میں ہونے والی تباہی پر عوام سے معذرت کرتے ہوئے مستعفی ہو گئے تھے جبکہ پیر کی صبح سے مسلسل مختلف وزرعہ استیفہ دے رہے تھے انصاف، خزانہ اور اطلاعات کے وزرعہ مستعفی ہونے کے ساتھ ست وزرعظم کے قریبی متبت سمجھے جانے والے وزیر براعتظامی امور و ترقی دامیان اس قطر میں بھی اتوار کو استیفہ دے دیا ہے وزر خارجہ ناصف حتی نے تماکے سے ایک دن قبل ہی استیفہ دے دیا تھا دبنان کے آئین کے مطابق کابینہ کے دو تہائی عرقان کے استیفہ دینے کے صورت میں پوری کابینہ مستعفی تصور کی جائے گی حسن دیاب کی بیس روی کابینہ میں شامل وزرعہ نے اعلان کیا تھا کہ اگر وزرعظم اعلان نہیں کرتے تو وہ بھی مستعفی ہونے کا اعلان کر دیں گے ان حالات میں وزرعظم نے پیر کی شب قوم سے خطاب میں استیفہ کا اعلان کر دیا تاہم نئی حکومت کی تشکیل تک کابینہ نگران حکومت کا کام کرے گی وزرعظم نے اپنے خطاب میں کہا ہے کہ کرپشن کی جڑے ریاستی نظام سے زیادہ مضبوط ہیں اور سیاسی طبقوں نے ملک کو قرضوں کے بوش تلے دبا دیا ہے برود بندرگاہ میں ہونے والے دھماکے کرپشن کا نتیجہ تھے انہوں نے مزید کہا ہے کہ دھماکے اسی کرپشن کا نتیجہ ہیں سانہے کے ذمہ داروں کو انجام تک پہنچانے اور حکومتی نظام میں حقیقی تبدیلی کے مطالبات میں آوان کے ساتھ ہیں